جس آئی ایم ایف نے ان کو ڈنڈا دے کر اور آئی ایم ایف کی ڈنڈے کے اوپر یہ اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہیں کہ جنی تیری مرضی نچاس ہونے ہیں بلکل اسی کے مترادف یہ ہر روز آئی ایم ایف کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور سو روپیہ پٹرول اور ایک سو تیس روپیہ ڈیزل پچھلے ڈیڑھ مہینے کے اندر یہ مہنگا کر چکے ہیں ان ماں کے لادلوں سے کوئی پوچھے کہ تم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر تیس پرسنٹ سے زیادہ عوام پنجاب کی اس کو سو یونٹ فری دے دو گے تمہاری پسلی ہے تمہاری حمد ہے تمہارے اندر اتنی جرت ہے تمہارے اندر اتنا حوصلہ ہے تمہارے اندر اتنا ولولہ ہے تمہارے اندر اتنی خودداری ہے تمہارے اندر اتنی پاکستانیت ہے نہیں تمہارا پچھلے تین مہینے کا ہسٹری بتا رہی ہے ٹریک ریکارڈ بتا رہا ہے تم غلام ہو تم بکاری ہو تم آئی ایم ایف کے سامنے لیٹے ہوئے ہو تم امریکہ کی چرنوں پر بیٹھے ہوئے ہو تم عالمی طاقتوں کی مرضی اور منشاہ کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کو پاکستان کی معیشت کو پاکستان کے خزانے کو پاکستان کی عوام کو پاکستان کی ریاست کی دھجیاں اڑا رہے ہو اس کی عزت اور وقار کے تمہاری یہ اوقات کہ تم آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر وفاق بھی نہیں ایک صوبہ اپنی طرف سے اعلان کر دے تو جناب اب اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے وہ پنجابی کہندہ نے پیرہ نتھلے مٹی نہیں چھڑنی تو گل نہیں چھڑنی ہوں تو جناب حمزہ شہباز فیاض علسن چوہان پی ٹی آئی کا سپوکس پرسنٹ اب تمہیں چیلنج دے رہا ہے پاکستان اور پنجاب کی تھرٹی پرسنٹ سے زیادہ عوام کو سو یونٹ تک جس کا اگلے مہینے بل آیا اس نے بل پی نہیں کرنا سو یونٹ سے نیچے والے نے اور اگر وابڑا والے بل لینے آئیں گے تو پھر آپ نے ساری دنیا کے سامنے ہر اس شہرینے جس کا سو یونٹ سے کم بل ہوگا اگلے مہینے اس نے حمزہ شہباز کو اور اس کے باپ چیری بل آسم کو اور اس پوری حکومت کو اپنے موبائل کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ نے سوشل میڈیا کو اوپر چڑھانی ہے اور ان کے اگلے پچھلوں کو جناب سلواتے سنانی ہے کہ ان سے بڑا چھوٹا ان سے بڑا گوئی بلز کی سیاست کرنے والا ان سے بڑا میکا والی کی سیاست کرنے والا ان سے بڑا چھنکیا کی سیاست کرنے والا کوئی دھوکے باز اور فراڈیا سیاستدان نہیں ہے اگر تو کریں گے تو میں اسی اسی ٹیبل پہ آکے پنجاب سبلی کے باہر میں اپریشیٹ کروں گا یہ میرا وعدہ ہے یہ میرا وعدہ ہے اگر اگلے مہینے سو یونٹ تک ہر شہری کو انہوں نے بل نہ لیے بلکل فری ان کو رکھا تو فیاض چوہان یہاں کھڑے آکے جناب حمزہ شہباز کی تعریف کرے گا اور اگر نہ کیا تو حمزہ شہباز انشاءاللہ پنجاب کی عوام بھی تمہیں نہیں بخشیں گی اور پاکستان کی عوام بھی نہیں بخشیں گی اس قسم کے الیکشن سٹنچ کھیلنا چھوڑ دو